ہم دونوں نے تمہاری اور تمہارے چمچوں کی جو درکت بنائی ہے اس سے تم نے یہ تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں اس سے پہلے کہ تم ہم سے پوچھو تم کان کھول کر سن لو کہ ہم کون ہیں یہ انسپیکٹر راتے موہن ہے اور میں سب انسپیکٹر راجندر گویل ہوں ہم دونوں خفیہ والے ہیں اور ایک خاص مشن پر صورت آئے ہیں تمام دھرموں کے مہاپرش میرے لیے عزت کا مقام رکھتے ہیں اور میں مسلمان بزرگوں کے مزاروں پر بھی پوری عقیدت کے ساتھ حاضری دیتا ہوں ہم سڑک والے ڈھابے پر کھانے کے لیے رکے تو کسی نے شکر شاہ بابا کی درگاہ کا بتایا تو میں راتے موہن کو اسرار کر کے جہاں لے آیا میں نے دیکھا کہ اسلام علی کی داستان ترازی نے شمپو کے ہاتھوں کے توتے اڑا دیا ہیں وہ ہائے وائے بھول چکا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے ہم دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا میں نے اسلام علی کی منگھڑت کہانی آگے بڑھائی کہا یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے تم لوگوں کی پٹائی پر اقتفا کیا ہے ہم دونوں کے پاس بھری ہوئی سرکاری گن ہیں تم لوگوں نے ہم پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی تھی ایسے میں ہم تم سب کو گولی سے بھی اڑا دیتے تو کوئی ہم سے پچھ گچھ نہیں کرتا تب ہی اسلام علی نے گفتگو کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی اور گھمبیر لہجے میں بولا میری بات کان کھول کر سن لو شمبو بھاٹیا ہمیں تم سے ذرہ برابر ہمدردی نہیں ہے لہٰذا یہ نیک کام ہم اب بھی کر سکتے ہیں ہم تمہیں گولیوں سے چھلنی کرنے کے بعد کاغذات میں لکھ دیں گے کہ تم نے ہمیں شوٹ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی کوئے سے برامد ہونے والی شوٹکن ہمیں سچا ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے لہٰذا اپنی خیریت چاہتے ہو تو وقت ضائع کیے بغیر سچ سچ بتا دو کہ تم کون اور کس اراد سے آئے ہو مجھے جیسے ہی لگا کہ تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا ہے میں اپنی گن نکال کر پورا میکزین تم پر خالی کر دوں گا یہ دہشتناک دھمکی سن کر شمبو کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اس نے اپنی تکلیف بھلا کر حکلاتے ہوئے کہا اب بھگوان کے واسطے ایسا نہ کرنا میں بتاتا ہوں مگر وعدہ کرو کہ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرو گے اسلام علی نے اسی گھمبیر لہجے میں کہا ہمیں پتا ہے تم علاقے کی پولیس خاص طور پر تھانے دار کی سرپرستی کے بغیر دندہارے ایسی خوفناک حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے تمہیں پولیس کے حوالے کرنے کا مطلب تو تمہیں آزادی کا پروانہ تھمانہ ہوگا تم سچ بولے اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس نے ججکتے ہوئے کہا مجھے رنگانات چرنجی نے بھیجا ہے مجھے تین ہزار روپیہ دیں گے ایک ہزار روپیہ پہلے ہی مل چکا ہے اسلام علی نے مانی خیز نظروں سے مجھے دیکھا میں نے گردن کو ہلکی سی جنبش دی اور شمبھو کو مخاطب کر کے پوچھا یہ رنگانات چرن کون ہے اور اس کی اس شخص سے کیا دشمنی ہے جسے تم قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے وہ قدر جھچکا اسے تذبذب میں مبتلا پا کر اسلام علی نے شولہ بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے میں نے کہا نہ کھٹا کھٹ جواب دیتے جاؤ ورنہ مجھے اپنی گن کو زحمت دینا پڑی گی اس نے جھر جھری لی اور پھر مرے مرے سے لہجے میں بولا وہ قریب ہی واقعے ایک گاؤں تلودرہ کا رئیس اور گائے بھینسوں کا بہت بڑا تاجر ہے اس کے خاموش ہوتے ہی اسلام علی نے غرہ کر کہا سوال کے دوسرے حصے کا جواب تمہارے باپ دے گا بتا اس خبیص رنگانات چرن کی اس زخمی شخص سے کیا دشمنی ہے جسے تم نے لگ بھگ مار ہی ڈالا تھا اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ پی مردہ ہو گیا جیسے انتہائی مجبور ہو کر جواب دے رہا ہے بولا ہم غفور شاہ کو نہیں اس کے بڑے بھائی اور مزار کی متولی ناصر شاہ کو سبق سکھانے آئے تھے رنگانات چرن جی نے کہا تھا کہ ہمیں اس کے ہاتھ پیر توڑ کر واپس آنا ہے ہم یہاں پہنچے تو ناصر شاہ کی بجائے مزار کی گدی پر اس کا چھوٹا بھائی غفور شاہ بیٹھا نظر آیا ہم نے اس سے ناصر شاہ کا پوچھا تو وہ ہمارے ارادے بھانپ کر شاید اپنے بھائی کو خبردار کرنے کے لیے بھاگ نکلا ہم نے اس کا پیچھا کیا اور یہاں روک لیا ہم اسے پوچھ رہے تھے کہ ناصر شاہ کہاں ہیں مگر وہ زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اس نے زبان نہیں کھولی تو تم نے اپنے چمچوں کو اس پر لاتھیاں برسانے کا حکم دے دیا بہت خوب یعنی تم انڈین پینل کوڈ کے سیکشن 307 یعنی اقدام قتل کے تحت دس سال قید بامشقت کے حق دار ہو اور چونکہ تم نے غفور شاہ پر تشدد کر کے اسے زخم بھی پہنچائے ہیں تو تم بامشقت عمر قید کے بھی مستحق بن گئے یعنی تمہاری باقی ساری زندگی کی مفتدال روٹی کا بندوبست ہو گیا ہماری گواہی پر عدالت تمہیں پہلی دوسری پیشی میں ہی مجرم قرار دے کر سخت ترین سزا سنا دے گی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسلام علی نے گرجدار لہجے میں کہا فکر نہ کرو تم اکیلے باقی عمر جیل کی جکی نہیں پیسو گے ہم تمہارے سرغنا رنگانات چرن کو بھی تمہارے ساتھ کال کوچھری کا مستقل مہمان بنائیں گے یہ سن کر شمبو کا چہرہ سفید پڑ گیا میں نے لوہا گرم دیکھ کر کہا اگر کوئی کسر رہ بھی گئی تو ہم مسلمانوں کے مقدس مقام پر حملہ کر کے مذہبی فسادات بھڑکانے کی کوشش کی دفعہ بھی شامل کروائیں گے انڈین پینل کورٹ کا سیکشن 295 اے بھی تمہیں عمر قید وہ بھی بامشقت دلوانے کے لیے کافی ہوگا اسلام علی نے اس سے آنکھ بچا کر مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا وہ بھام گیا ہوگا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کیوں آگے بڑھا رہا ہوں تب ہی شمپو نے یکلخت گڑ گڑانے کے انداز میں ہمیں بیق وقت مخاطب کیا بولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی صاحب جی بھگوان کے لیے مجھ پر رحم کھا اور مجھے معاف کر تو مجھے پہلے ہی بہت سزا مل چکی ہے میں نے فیصلہ کن انداز میں نفی میں سر ہلایا جبکہ اسلام علی نے اسی خورانٹ تھانے داروں والے لہجے میں کہا اتنا تو تمہیں پتا ہوگا کہ کوئی مجرم کتنا بھی ہاتھ پیر چوڑ لے قانون میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تم رنگ کے ہاتھوں پکڑے گئے ہو اور مجھے یقین ہے کہ غفور شاہ پر تشدد کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے جیل کا مکین بنانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا میری بات پوری ہوتے ہی شمپو کی آنکھیں بہن نکلیں اور وہ واولے کے انداز میں ہم دونوں کی منت سماجت کرنے لگا اس پر میں نے اسے ڈپٹ کر کہا کیوں زنانیوں کی درہاں تسوے باہرے ہو مرد بن کر اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنے کی تیاری کرو مجرم کتنا بھی گھاگ ہو ایک نہ ایک دن تو قانون کے بھندے میں پھستا ہی ہے بھگوان نے تمہاری رسی کھینچنے کا فیصلہ کیا اور تمہیں انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں یہاں بھیج دیا یہ سنتے ہی شمبھو باقاعدہ سسک سسک کر رونے لگا اس گرانڈیل شخص کی یہ حالت ہمارے لیے حیران کن ہی نہیں عبرتنگیز بھی تھی مجھے لگا کہ ہماری کوششیں کامشاب ہو گئی ہیں شمبھو کی قوت مضاحمت پوری طرح جواب دے چکی تھی اور اب ہم اسے اپنے اشاروں پر ناچنے پر مجبور کر سکتے ہیں اسلام علی شمبھو کو عجیب تزہیق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے پہلے کہ وہ اس پر کوئی چبتا ہوا جملہ کستا میں نے کہا اگر تمہیں اپنے کرتوتوں پر پچتاوے کی وجہ سے رونا آ رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر تم سزا پانے کے ڈر سے آنسو بہا رہے ہو تو ہمیں تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے شمبھو نے مظلومیت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تب ہی اسلام علی کو جیسے بھولی ہوئی بات یاد آگئی بولا انسپیکٹر رات ہے مہنجی اس کے رونے پیٹنے پر رحم نہ کھائیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شمبھو آنسو بہانے کا ناٹک کر کے صرف ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے تہم اس کے بھاگ نکلنے والے جمچے اسے ہم سے چھڑا کر لے جانے کے لیے اپنے ساتھ بدماشوں کا بہت بڑا ٹولہ ساتھ لے کر واپس آ جائیں میں نے اپنے لہج میں حد درجے بے پروائی بھرتے ہوئے کہا لاتے ہیں تو لے آئیں ہمارا نشانہ بھی اچھا ہے اور ہمارے پاس گولیوں کی بھی کمی نہیں اچھا ہے آج اسی بہانے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ٹارگٹس پر پریکٹس کا موقع بھی مل جائے گا اسلام علی نے ستائش بھرے لہجے میں کہا یہ تو آپ نے سونے جیسی بات کر دی رادے بھائیا لیکن اگر وہ لوگ واقعی شکاروں کی پوری منڈلی لے آئے تو میں صاف صاف بتا دیتا ہوں میں پہلے اس لومڑ کی کھوپڑی میں سراخ کروں گا اس کے بعد نئے مہمانوں کا گولیوں سے استقبال کروں گا میں نے دیکھا یہ سنتے ہی شمبھو کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا اس نے اجلت بھرے اوسان باختہ سے لہجے میں کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا ان سب کو میں دو دو سار پہ اجرت دے کر ساتھ لائے تھا اور تو اور یہ چاروں لاتھیاں بھی میری ہیں اسی لئے تو وہ مجھے بچانے کے لیے تم دونوں سے لڑنے کی بجائے جان بچا کر بھاگ گئے ان کی دہاڑی انہیں مل گئے ہیں اب وہ مجھے چھڑانے کے لیے کیوں واپس آئیں گے اس کے لہجے میں ایسی بیچار کی آمیز ندامت تھی کہ ہمیں اس کی بات کا یقین کرنا پڑا میں نے سخت لہجے میں کہا چلو اب اٹھو اور مزار کے سامنے والے حصے کی طرف چلو اب تمہارے نصیب کا فیصلہ تمہارا نشانہ بننے والی پارٹی ہی کرے گی اسلام علی نے گردن ہلا کر میرے اقدام کی تائد کی شمبو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو تھامے ہر قدم پر کراہیں بھرتا ہم دونوں کے ساتھ مزار کے سامنے والے حصے کی طرف چل دیا ہم درگاہ کے کھلے برامدے کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ غفور شاہ دبیز پوشش سے ڈھکے تخت پر تکیا لگائے دراز ہیں اس کے بھتیجے نے مزار کی سبز جادر کے ایک ٹکڑے کو پٹی کی طرح اس کے سر کے زخم پر بان دیا تھا ڈھلتی شام کی ملگجی روشنی میں اس کی حالت پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی ہم شمبو کو ہانکتے ان کے پاس پہنچے تو وہ دونوں چونک کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے میں نے دیکھا کہ غفور شاہ نے غور سے پہلے ہم دونوں کا جائزہ لیا اور اشارے سے ہمیں سلام کر کے شمبو کو خونخار نظروں سے گھورنے لگا اس سے پہلے کہ وہ خود کچھ کہتا میں نے ہستے ہوئے کہا ہم نے اس کی اچھی خاصی خاطر توازو کر دی ہے یہ مان گیا ہے کہ یہ رنگانات چرن کے اشارے پر بھاڑے کے ٹٹو اکٹھے کر کے ناصر شاہ صاحب پر تشدد کرنے آیا تھا اب آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے غفور شاہ نے مشور اطلب نظروں سے اپنے نوجوان بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر گھمبیر لہجے میں بولا ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ رنگانات چرن کی حرکت ہوگی لالچ کی آگ نے اسے انتھا کر رکھا ہے وہ ہر قیمت پر ہماری ارازی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بھائی صاحب کی جگہ میں یہاں موجود تھا ورنہ شیطانوں کا یہ ٹولہ خدا جانے ان سے کیا سلوک کرتا بہرحال اللہ کریم نے آپ کو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا اور ان کی سازش ناکام ہو گئی وہ دم لینے کے لیے ٹھہرا اور پھر اپنی بات جاری رکھی بولا میرا خیال ہے اسے اپنی ظالمانہ حرکت کا اچھا صلح ملا ہے اب اسے جو بھی سلوک کرنا ہے اس کا فیصلہ بھائی جان ہی کریں گے ہم نے گاؤں کے ایک لڑکے کو انہیں بلانے کھیتوں کی طرف بھیجا ہے ویسے بھی ان کے دربار پر آنے کا وقت ہو چکا ہے اس موقع پر شاکر شاہ نے مداخلت کی اور مجھے اور اسلام علی کو مخاطب کر کے کہا آپ نے جہاں ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے ایک مہربانی اور کر دیں میں نے کہا ہاں ہاں چھوٹے بھائی تم حکم کرو ہمارے بس میں جو کچھ ہوا ضرور کریں گے یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں اس اندیشے سے اس طرح پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں وہ ہم سے شمبھو کو تھانے لے جا کر پولیس کو سونپنے کی فرمائش نہ کر دیں ہم اس کے تو خیر کسی طرح بھی متحمل نہیں ہو سکتے تھے مگر انکار کے لیے جواز تلاش کرنا بھی خاصا کٹھن ہوتا ادھر مجھے اپنی ایک اور غلطی کا احساس ہو رہا تھا یا پولیس کے افسر ظاہر نہیں کرنا ہے اور ہر ممکن کوشش کرنا ہے کہ گفتگو اس موضوع کی طرف نہ مڑنے پائے اب امید ہی کی جا سکتی تھی کہ اسلام علی خود ہی معاملے کا یہ رخ بھاپ کر زبان بند رکھے ادھر شاکر علی نے آجزی بھرے لہجے میں کہا چچا جان کو ان ظالموں نے لاتھیوں سے بے تہاشا ذربے لگائی ہیں میری خواہش ہے کہ بابا جان کی اجازت سے ہم انہیں آپ کی گاڑی میں صورت شہر لے جائیں وہاں کے بارسی اسپتال میں میرے ایک دوست کے معمو ڈاکٹر ہیں وہ انہیں داخل کر کے ان کا بہت اچھا علاج کریں گے جس سے یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے شاکر شاہ نے اتنی لجاجت سے یہ بات کہی تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی خود کو انکار کے لیے تیار نہ کر سکا مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی درخواست پر کوئی ردعمل ظاہر کرتا غفور شاہ بول پڑا میں بالکل ٹھیک ہوں شاکر بیٹا میری فکر نہ کرو میری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہے میری یہ چوٹے بھائی صاحب کی مرہم پٹی اور اللہ کے حکم سے تین چار دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی میں نے اسے پوچھا آپ کے بھائی ناصر شاہ کیا حکیم ہے غفور شاہ نے اپنے لہجے سے درد آیاں ہونے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے کہا وہ باقاعدہ حکیم تو نہیں مگر ہمارے دہاتوں میں بزرگ اپنی زندگی کے تجربات کی مدد سے بہت امراض کے دیسی طریقہ علاج میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں بھائی صاحب تو ویسے بھی اچھے خاصے صاحب علم انسان ہیں انہوں نے طب پر بھی بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں گاؤں والے اپنی چھوٹی موٹی تکلیفوں کے لیے ان کے پاس ہی آتے ہیں اور وہ ان کا مفت علاج کرتے ہیں میں نے دیکھا شمبو غور سے غفور شاہ کی باتیں سن رہا ہے میں نے اسے خاص طور پر سنانے کے لیے غفور شاہ سے سوال کیا تمہارے بھائی تو صرف بیمار مسلمانوں کا علاج کرتے ہوں گے نا آخر وہ مسلمانوں کے پیر ہیں ہم ہندووں کا ان سے کیا لینے دینا یہ سنتے ہی غفور شاہ تڑپ کر بولا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی ہندو مسلمان میں فرق نہیں کیا حضور شکر شاہ بابا کے اس دربار سے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں ہندو اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی فیض پانے آتے ہیں اسی طرح بھائی صاحب سے روحانی اور جسمانی علاج کروانے والوں میں بھی ہر دین دھرم کے ماننے والے شامل ہیں بھائی صاحب تو ہمیشہ سے محبت بانٹتے آئے ہیں انہوں نے نفرت کا بیوپار کبھی نہیں کیا کیونکہ ہمیں اپنے آباؤ اجداد سے یہی تعلیم ملی ہیں میں نے ملامت بھری نظروں سے شمبھو کی طرف دیکھا اس نے مجھ سے نظریں چورا کر سر چھکا لیا تب ہی شاکر شاہ نے کہا چچا جان آپ بے شک بابا جان سے اپنا علاج کروالیں مگر میں بابا جان کو کہوں گا کہ وہ آپ کو پورے چکب کے لیے ہسپتال پھیج دیں آج کل بہت جدید مشینیں آگئے ہیں ایکسری سے فوراں پتا چل جائے گا کہ آپ کی کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی بلکہ ہلکہ سا بال آنے کا بھی پتا چل جائے گا ہم دونوں ان بھائیوں کے ساتھ سورت شہر چلے جائیں گے اور پارسی ہسپتال میں آپ کا معاینہ ہو جائے گا غفور شاہ نے انکار کر کے اس کی دل شکنی نہ کی بلکہ نرم لہجے میں بولا بھائی صاحب اس پہنچنے والے ہیں اگر وہ مجھے ہسپتال بھیجنے کا فیصلہ کریں گے تو ظاہر ہے میں انکار تھوڑا ہی کروں گا اس کی بات درست ثابت ہوئی کچھ دیر کے بعد ایک گھوڑا گاڑی دربار کے برامدے کے این سامنے آ کر رکھی اور لگ بھگ پچاس برس کا ایک صحت مند اور لمبا تڑنگا باری شخص جست لگا کر اترا اور تیز تیز قدموں سے ہماری طرف بڑھا اس نے صاف سترا مگر دے ہاتھی ترس کا لباس پہن رکھا تھا جبکہ ہاتھ میں فولادی ہتھی والی لاتھی اٹھا رکھی تھی اٹھارہ انیس سال کا ایک نوجوان بھی اس کے ساتھ تھا سب سے پہلے اس کی نظر تخت پر دراز غفور شاہ پر پڑی وہ تڑپ کر اس کی طرف لپکا وہ بے قرار لہجے میں بولا تم ٹھیک تو ہو میرے بھائی کوئی سنگین جوٹیں تو نہیں آئیں کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی غفور شاہ نے پھیکی مسکراہت کے ساتھ لیکن حیرت انگیز طور پر جاندار لہجے میں کہا میں ٹھیک ہوں بھائی میرے ساتھ آپ کی دعائیں ہیں نا مجھے کیا ہو سکتا ہے جواب میں ناصر شاہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا میں کیسے مان لوں میرے لادلے بھائی کہ تم بالکل ٹھیک ہو تمہاری حالت سب کچھ بتا رہے ہیں سچ سچ بتاؤ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے غفور شاہ نے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط آواز میں کہا میں آپ سے غلط بیانی کا گناہ کیسے کر سکتا ہوں بھائی صاحب مجھ پر حملہ بہت خطرناک تھا جان بھی جا سکتی تھی مگر اللہ نے بہت کرم کیا اس سے پہلے کہ مجھے کوئی کاری ضرب لگتی اللہ رب العزت نے ان دونوں نیک انسانوں کو رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچا لیا اور لاتھی بردار حملہ آوروں کو مار بھگایا تب ناصر شاہ پہلی بار ہماری طرف متوجہ ہوا اور ایک نظر میرا اور اسلام علی کا جائزہ لینے کے بعد بڑی پھرتی سے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا وہ جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا میں آپ دونوں کا شکریہ کیسے ادا کروں بھائیو آپ نے یہ احسان کر کے مجھے عمر بھر کے لیے اپنا ذرخرید غلام بنا لیا ہے میرا بھائی میرے جنت مکین والد کی تصویر اور میرے والد کی واحد نشانی ہے اسے کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا مجھ سے گلے ملنے کے بعد اس نے اسلام علی کو گرم جوشی سے لپٹا لیا پھر اس نے اپنے بھائی پر ایک نظر ڈال کر کہا آج سے آپ دونوں بھی میرے لیے بھائیوں جیسے ہیں میرا دل چہرہ ہے کہ آپ دونوں کے ہاتھ چنگلوں جن سے آپ نے میرے بھائی کی جان بچائی ہے آپ جیسے بہادر جوانوں سے ملقات میرے لیے فخر کی بات ہیں میں نے دل ہی دل میں شروندہ ہوتے ہوئے کہا آپ تسلی سے ہماری تعریف کر لیجئے مگر پہلے بھائی غفور شاہ کی خبر لیجئے یہ چھپا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے انہیں کافی شدید چوٹے آئیں ہیں چار چار بدماش ایک ساتھ ان پر لاتھیاں برسا رہے تھے یہ سن کر غفور شاہ ہمیں چھوڑ کر اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوا اس نے پہلے سر کی پٹھی کھول کر زخم کا جائزہ لیا جہاں سے خون پہنا بند ہو گیا تھا اس نے اتمنان کے اظہار کے لیے سر ہلایا اور پھر غفور شاہ سے پوچھا کہ اسے کہاں کہاں لاتھیوں کی ضربے لگی ہیں پھر اس نے جسم کے ان مجروح حصوں سے لباس ہٹا کر اور ایک دو حصوں کو دبا کر جائزہ لیا غفور شاہ کئی بار درد سے بری طرح کر رہا ناصر شاہ نے معاینے سے فارغ ہو کر سنجیدہ لہجہ میں اپنے بھائی کو کہا ہڈیوں اور پٹھوں پر کافی زوردار چوٹے لگی ہیں جگہ جگہ سوجن اور نیل پڑے ہیں مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی گھر چلتے ہیں دو تن زماعت کرنے اور کارھا پلانے سے درد کم ہو جائے گا تم اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے غفور شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا انشاءاللہ مگر بھائی صاحب اس بن بلائے مہمان کے لیے کیا حکم ہے اس نے شمبو کی طرف اشارہ کیا ناصر شاہ نے گویا پہلی مرتبہ اس بدماش کی طرف دیکھا اور پھر واضح دار پر چونکا یہ یہ تو غالباً شمبو ہے اس موقع پر میں نے مداخلت مناسب سمجھی کہا آپ نے ٹھیک پہچانا حضرت یہ شمبو ہی ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے رنگانات چرن نے تین ہزار روپیہ اجرت پر آپ کی ہڈی پسلیاں توڑ کر سبق سکھانے کے لیے بھیجا تھا ایک ہزار روپیہ اسے پہلے ہی مل چکا ہے لہٰذا یہ دونالی شوڈگن اٹھائے کرائے کے گرگوں سے جی بھر کے یہاں آ گیا آپ ہاتھ نہیں لگے تو اس نے آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے بھائی غفور شاہ پر بہیمانہ تشدد کیا ناصر شاہ نے توجہ سے میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سنا اور میری بات مکمل ہونے کے بعد اس کی زبان سے بے اختیار صرف یہ نکلا اللہ اکبر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شمبو کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر غیظ و غضب کی بجائے تفکر کے آثار نمائے ہوئے پھر اس نے کچھ سوچنے کے بعد گھمبیر لہجے میں کہا اچھا تو اب رنگانات چرن اس حد تک اتر آیا ہے میرا رحیم و کریم رب اس کے حق میں جلد از جلد ہدایت لکھتے ہیں اس نے یہ کچھ اچھا نہیں کیا مجھے ناصر شاہ کا یہ انداز کچھ زیادہ پسند نہیں آیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا لارڈلا بھائی رنگانات چرن کے بھیجے ہوئے ہر کاروں کے تشدد کے نتیجے میں لگ بھگ موت کے موں میں جاگرہ تھا اور وہ خود ایسے ہی انجام سے دوچار ہونے سے بال بال بچا ہے اور وہ اپنے جانی دشمنوں کے حق میں ہدایت کی دعا کر رہا ہے مگر مجھے فوراں ہی ایک اور فکر نے گھیر لیا یہ بات اسلام علی کو یقیناً مجھ سے زیادہ چوبھی ہوگی کہیں یہ موپھٹ انسان کوئی تند و تیز بات کر کے ماحول میں تلخی نہ کھول دے میں نے جلدی سے اسلام علی کی طرف دیکھا وہ بھی شاید میرے تاثرات بھانپنے کے لیے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا میں نے آنکھ اور گردن کے اشارے سے اسے بولنے سے بروقت روک دیا اس کی پیشانی پر ناراضی سے سلوٹیں پڑ گئیں مگر وہ شاید صرف میری لاج رکھنے کے لیے خاموش رہا شمبو کو بغور دیکھتے ہی ناصر شاہ نے قدر توقف کے بعد کہا ہم نے تمہارا کیا بھگاڑا ہے بھائی ہم سے کیا دشمنی ہے تمہاری صرف کچھ رقم کے لیے اتنے بڑے پاپ کے لیے تیار ہو گئے میں نے ہندو دھرم کی تعلیمات کا بغور مطالع کیا ہے لگ بھگ تمام مقدس کتابیں پڑھی ہیں وید اپنشد پران مہابھارت بھگوت گیتہ رمائن یوگ وشاشت ویدانت اور دھرم شاستر وغیرہ مجھے تو ان میں کہیں بھی کسی دوسرے مذہب کے پیروکاروں پر ظلم کرنے یا ظالم کا ساتھ دینے کی تعلیم نہیں ملی بلکہ جگہ جگہ انسانوں سے ہی نہیں بے زبان جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاقید ملی ہے پھر تم اپنے ہی جیسے انسانوں پر بے دھڑک ہاتھ کیسے اٹھا لیتے ہو کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ دنیا کے تمام انسان تمہارے برحمہ بھگوان کی تخلیق ہیں اور کسی انسان کو نقصان پہنچا کر شرمندگی کے آثار نظر نہیں آئے صاف لگ رہا تھا کہ اس پر ناصر شاہ کے انسان دوستی گواز اس پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں کر رہا مجھے استراب محسوس ہوا شاید ناصر شاہ نامی یہ نیک تیند شخص غلط انسان پر اپنے الفاظ ضائع کر رہا ہے اسے شمبو کی اصلاح کی بجائے اپنے زخمی بھائی کے جلد اس جلد علاج پر توجہ دینا چاہیے اس سے پہلے کہ میں ناصر شاہ کی توجہ اس کے بھائی کی طرف مبزول کروا تھا میں نے اسے چونکتے دیکھا وہ تشویش بھرے لہجے میں شمبو سے مخاطب ہوا اوہو تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم کافی تکلیف میں ہو کیا کہیں چوٹ لگی ہے تمہیں شمبو نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما دائیاں بازو آگے بڑھایا ناصر شاہ نے جیسے ہی میرے ہاتھوں اپنی جگہ چھوڑی کوہنی پر نگاہ ڈالی اس کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی بولا اوہو تمہاری تو کوہنی جوڑ سے بالکل نگل گئی ہے اور تم پھر بھی بغیر کسی چیخو بکار کے اتنے آرام سے میری باتیں سن رہے ہو تمہاری قوت برداشت کو سلام کرتا ہوں پھر غفور شاہ کا سر دوبارہ تک یہ پر رکھ کر وہ شمبو کے پاس جا پہنچا پھر اس نے اپنی جان کے دشمن اس خبیص کا اترا ہوا بازو تھاما اور نہایت احتیاط سے ہلا جلا کر اس کی حالت کا جائزہ لیا میں نے اس کے چہرے پر اتمنان اور اعتماد کی روشنی اُبھرتے دیکھی ہڈی اور ازلات کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا جوڑ ٹھیک بیٹھ گیا تو پندرہ بیس دن میں ہاتھ ہلانے جلانے کے قابل ہو جاؤ گے یہی وہ موقع تھا جب اسلام علی کی قوت برداشت جواب دے گئی اس نے تنزیہ لہجے میں کہا آپ کمال انسان ہیں شاہ جی سامپ کا سر کچلنے کی بجائے اسے دودھ پلانے کی تیاری کر رہے ہیں مجھے یقین ہے اس بدبخت کا بازو جیسے ہی ٹھیک ہوا یہ پھر کسی پر ظلم کا پہاڑ توڑنے نکل پڑے گا یہ اپنے مو سے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ ہم جیسے درجنوں کیڑے مکوڑے اس کے ہاتھوں سے مارے جا چکے ہیں ہو سکتا ہے رنگانات چرن سے ملی رقم واپس کرنے سے بچنے کے لیے یہ دوبارہ آپ پر دھاوہ بول دے ناصر شاہ نے ایسی نظروں سے اسلام علی کو دیکھا جیسے اس کی باتیں سن کر اسے دلی دکھ پہنچا ہو تاہم جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں شکایت کی رمک تک نہ تھی بولا ٹھیک ہے بھائی اگر یہ اسی نیت سے دوبارہ اس طرف کا رخ کرے گا تو اس کی مرضی میں تو اپنے رب کی رضا میں خوش ہوں اور اگر اس نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو میں چاہے کتنی بھی احتیاط کرلوں میں ہرگز زخموں اور چوٹوں سے بچ سکتا ہوں اور نامات سے ناصر کا لہجہ لگ بھگ فیصلہ کن تھا لہٰذا وہ اسلام علی کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ شمبو کی طرف متوجہ ہو گیا میں نے دیکھا شمبو کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں ناصر شاہ نے اسے مخاطب کر کے کہا شمبو جی اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری کوہنی کا جوڑ دوبارہ اس کی اصل جگہ پر بٹھا سکتا ہوں مجھے اس کا کافی تجربہ ہے شمبو نے فوراں کہا بٹھا دیں شاہ جی میں آپ کا احسان مند ہوں گا ناصر شاہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اس میں احسان کی کوئی بات نہیں شکر شاہ بابا کے دربار کے فیض سے ہمیشہ خلق خدا کی تکلیفیں دور ہوئی ہیں اور وہ اتمنان کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں تم نے جو کچھ کیا اس کی تمہیں سزا مل گئی مگر میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ تم یہاں سے درد و عذیت ساتھ لے کر اپنے گھر جاؤ اس سے ان بزرگ ہستی کی نیک روح کو تکلیف پہنچے گی اور تمہارے بچے تمہیں تکلیف میں دیکھیں گے یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا شمبو نے ممنون نظروں سے ناصر شاہ کو دیکھا جس نے قدر توقف کے بعد اپنی بات جری رکھی بولا اس سے پہلے کہ میں تمہاری کوہنی کا جوڑ بٹھاؤں تو میں پہلے ہی خبردار کرتا ہوں کہ میں ایسا کرنے کے دوران میں تمہاری کوہنی کو چھٹکا دوں گا تو تمہیں چند ثانیوں کے لیے شدید درد ہوگا جو کچھ دیر تک برقرار رہے گا شمبو نے مضبوط لہجے میں کہا آپ میرے درد کی فکر نہ کریں شاہ جی بس میرا بازو ٹھیک کر دیں میں نے بہت بار اس سے کہیں زیادہ شدید درد برداشت کیا ہے ناصر شاہ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور پھر شاکر شاہ کو مخاطب کر کے کہا بیٹا تم دربار کے چراغ خانے سے ایک ایسا چراغ اٹھا لاؤ جس میں کچھ تیل موجود ہو شاکر شاہ نے دابداری سے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دربار کے مرکزی ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا